تیسری اگھاڑی کا جو چل رہا ہے کیا سچے ہیں؟ دیکھیں میں میڈیا کے ذریعے ہی مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ کوئی ایسی تیسری اگھاڑی بنائی جا رہی ہے عجید پوار صاحب دوارہ اور اس میں وہ امائیم کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تک نہ تو میرے پاس کوئی سنکیت آیا ہے نہ کوئی سندیش آیا ہے نہ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے اور میں مہراش شاہ کا امائیم کا ادھیکش ہونے کے حیثیت سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے اگر کسی الائنس کے ساتھ جانا ہے تو وہ صاحب اور میں مل کے ہی اس کو فائنل کریں گے لیکن ابھی تک ایسا کچھ آیا نہیں ہے اگر آتا ہے کوئی اچھا پرستاؤ آتا ہے جس کے اندر مسلمانوں کو اچھی نمائندگی مل سکتی ہے تو ہم اس کے بارے میں پوزیٹیو طریقے سے سوچیں گے کیونکہ آج ہم کو ایک بات سمجھ میں آگئی ہے لوگ سبا کے الیکشن کے اندر ایک بھی کسی بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے باوجود بھی آج دیش کے اندر ہو یا مہراش شاہ کے اندر ہو مسلمانوں نے دو دو گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے رہ کر ووٹ کس کو دیا تو سبھی سو کال شیکولر پارٹیز کو دیا چاہے وہ دھو تھاکرے صاحب کی شف سینا ہو شرط پاور صاحب کی راشتروادی ہو یا کانگریس پارٹی کو ہو اور نتیجے میں انہیں توفہ کیا ملا تو ویدھان پریشت کا جب موقع آیا تو ویدھان پریشت کے اندر ایک بھی مسلمان کو وہاں پر ویدھان پریشت کے اندر بھیجا نہیں گیا تیس سال کے بعد ایک ایسی سیچوئیشن تیار ہو گئی ہے کہ مسلم مقت ویدھان پریشت مہراش شاہ کے اندر آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر جاتی ہے تو وہ راجنیتک پارٹیوں سے زیادہ ان تمام لوگوں کے اوپر جاتی ہے ان تمام مولاناؤں کے اوپر جاتی ہے جنہوں نے روڈ کے اوپر کھڑے رہ کر یہ کہا تھا کہ نہیں ہم کو انہیں ووٹ دینا ہے کر کے تو آپ نے کبھی یہ سودا نہیں کیا ہے کہ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو آپ نے کم سے کم ہمارے دو ویدھان پریشت کے اندر بھیجنا چاہیے ایک لوگ صبح کے اندر کم سے کم جانا چاہیے جو ایک لوگتا ایک تھا اسے بھی ہرا دیئے یہی لوگوں نے مل کر ہرائے ہیں اب اس کی ذمہ داری کون لے گا لیکن اب نیا ویدھان سبح کا وہ آ رہا ہے الیکشن الائنس ہو یا نہ ہو ہم تو پورے ڈٹ کے اب میدان میں اترنے والے ہیں دیکھیں صاحب اب راجنیتی کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ رات میں کس کے ساتھ رہتے ہیں رات میں سوتے کس کے ساتھ ہیں صبح اٹھنے کے بعد ہے تو کس کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ پورے مہراشرہ دیکھ رہا ہے چکن بجبل صاحب کس سے ملنا چاہیے کہاں جانا چاہیے یہ ان کا ذاتی اختیار ہے کر کے اس میں میں کیا بول شکتا ہوں کر کے لیکن اب راجنیتی بہت گھٹیا لیول کے اوپر آ چکی ہے مہراشرہ کے اندر سب اپنا اپنا ذاتی مفاد ذاتی فائدہ دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا خامیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ کل وشالگڑ کے اندر جو ہوا ہے کولہ پور میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر مارا گیا عورتوں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلک بلک کر رو رہے ہیں ان کے گاریوں کو نقصان پہنچا گیا ان کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے وہی سنبھاجی مہاراج جو شاہو مہاراج کے ونشج بتاتے ہیں ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جس شاہو مہاراج کو جتانے کے لیے کولہ پور کے مسلمان سڑکوں کے اوپر نکل آئے مولانا لوگ وہاں پر ہے تو لوگوں کے بیچ جا جا کا کر نہیں ہم کو ہے تو ان کو جتانا ہے کر کے پورے گھر میں دپک کر بیٹھ گئے ہیں حسن مشریص صاحب گوزڑی اوڑ کر کہاں غیب ہو گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے بنٹی پاٹیل وہاں کیا نیتا ہے کیسے بھیک مانگ رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہم کو ووٹ دو کر کے اور مسلمانوں نے دیئے اور اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پولیس کی موجودگی کے اندر ڈنڈے ہتیار لے کر تلواریں لے کر مسلمانوں کے گھروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں تب کہاں چھپ گئے ہیں وہ لوگ جو ان کی پیروی کر رہے تھے اگر شاہو مہاراج اگر دلی تک پہنچے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا یوگدان ہے یا نہیں ہے یہ انہوں نے پوچھنا چاہیے بولنا چاہیے ہمارے کو یا بول دیجئے کا کھلے طور کے اوپر نہیں مسلمانوں نے نہیں دیا ہے کر کے ہم کو تو آج جو حالات بن کے آ رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ آئے نہ آئے ہم تو اپنی اب طاقت دکھا کے رہیں گے پولیس نے وہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اکناش اندے کے شف سینہ کے کارکرتہ کی طرح کام کیا ہے وہاں پر اس وردی کو شرمندہ کیا ہے جس وردی کے اندر آئی پی ایس آفیسرز اور سینئر آفیسرز وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اتار دیجئے گا وہ وردی اتار دیجئے گا بھگوہ چولہ اوڑ کر راجنیتی کے اندر آئیے گا لیکن جب تک وہ وردی ہے تو اس کا سمان اور عزت کرتے ہوئے جو ڈیوٹی جس کی قسم کھائے ہے آپ نے کہ ہم دیکھیں گے نہیں کہ کونسی جات کا کیا ہے کر کے جہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ نائنصاف ہے پولیس کی موجودگی کے اندر اس طرح کی گنڈا گردی چل رہی ہے تو ہم تو یہ سوال کریں گے فڈنویس صاحب اکناش اندے صاحب بتائیے عجید پوار صاحب بتائیے گا کہ کس نے پولیس والوں کے ہاتھ باندھ کے رکھا تھا یا وہ پولیس والوں نے بتانا چاہیے کہ اب ہم پولیس کی نوکری نہیں کرتے ہیں ہم جو ہے اب وہ ہمارے آقاؤں کی ہمارے راجنیتک پارٹی کے جو آقائیں ہیں جو ہمارا ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہم اپنی وردی کا احترام نہیں کرتے ہیں ہم اپنی وردی کے حساب سے کام نہیں کرتے ہیں یہ آپ نے بتانا چاہیے دیکھیں میری تو یہ ہے کہ میں خود جانا وہاں پر چاہتا ہوں لیکن ابھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن پارٹیوں کو اختدار میں لانے کے لیے جن مسلمانوں نے راستے کے اوپر کھڑے رہے تھے کہ نہیں ہم کو ادھو ٹھاگرے کو جتانا ہے تو ادھو ٹھاگرے کے مو سے کیا نکلتا ہے ان مسلمانوں کے لیے شرط پوار صاحب کے مو سے کیا نکلتا ہے کانگریس کے مو سے کیا نکلتا ہے ان کے نیتہ وہاں پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کر کے اور سب سے بڑا وہ مولانا لوگ جو ان کی پیروی کر رہے تھے وہ مولانا سڑک کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے چناؤ کے وقت میں سیاست ہم کرنا چاہیے سال بھر ہم نے ان لوگوں کے لیے کھڑے رہنا چاہیے لڑنا چاہیے اور آپ الیکشن کے وقت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں ان کو ووٹ دے دو کر کے اب یہ پورے مولاناوں کی ذمہ داری ہے کولا پور کے کہ جانا اور اس شاہوں مہارات سے سوال کرنا کہ تمہارے کو لوگ دلی تک ہم نے پہنچایا ہے اور بدلے میں ہمارے کو ہمارے گھروں میں گھس کر تم مار رہے ہیں بھائی آتی کرامن کے بارے میں ہم کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بات کا ہم ایسا سمرتھن کرتے ہیں اگر آتی کرامن ہوا تو کیا آپ تلوارہ لے کے نکلیں گے کیا اس ملک کے اندر راجیہ کے اندر کوئی جنگل راہ چل رہا ہے کہ تم تلوارہ لے کر ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں گھس جائیں گے چار کلومیٹر دور ایک گاؤں جہاں پر کوئی آتی کرامن کا معاملہ نہیں صرف مسلمانوں کے گھروں کے اوپر ہرا جھنڈا دیکھیں اور وہاں پہ گھروں میں گھس کر ہے تو گاڑیوں کو جلایا گیا گھروں میں گھس کر توڑ پھڑ کی گئی کیا آپ یہ اس طرح کا راج چلنے والا ہے تو ہم کو بھی بتا دیجئے گا کہ صاحب اب جس کے ہاتھ میں لاتھی رہے گی بھینس اس کی رہے گی کر کے تو ہم بھی کوئی کمزور نہیں ہے ہم بھی لاتھی اٹھانے کے لیے تیار ہے اگر آپ ہم کو مجبور کرنا چاہتے ہیں اگر پولیس کی موجودگی کے اندر یہ گھنڈا راج چل رہا ہے تو آپ ہم سے کیا امید کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا چاہیے ہاں ہاں ہماری بہن کے اوپر ہمارے گھر میں ہے تو ان کے گھر میں گھس کر رہے تو حملہ کیا ہے باقی ہجڑوں کی طرح نہیں ہے ہم ہم بھی ہے تو سرکار کو حکومت کو پولیس کو یہ صاف طریقے سے بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہتیار ہم نے بھی اٹھانا چاہیے کر کے تو ہمارے میں بھی اتنی طاقت ہے ہم اٹھا سکتے ہیں دیکھیں میں اسس صاحب کا ایک شاگرد دو ہوں یہی اسس صاحب کی بدولت مجھے اس شہر کا پرتینی دتو کرنے کا عامدار کی حیثیت سے موقع ملا پھر میں خازدار بنا انہی کی وجہ سے آج اگر انہوں مجھے کوئی حکم دیتے ہیں کہ تمہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تمہیں لڑانا چاہیے تو میں وہ کام کروں گا اگر انہوں نے مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم یہ کانسٹیٹوینسی کے اندر جا کے لڑو میں وہ کام کروں گا کیونکہ میرے ایک جنہوں نے مجھے یہاں تک اس مقام تک پہنچایا میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کے حکم کا پالن کریں گے یہ کچھ نہیں ٹھائی رہا ہے ہم نے پورے ظلوں کی میٹنگ لیے تھے اور خواہش تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں ہم کو یہ بھی لے کے اندر ہے تو باڈیز جو ہے وہ اچانک ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تو اچانک جو ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کو بولیں گے کہ اب یہ آپ کو اور پانچ سال محنت کرنا پڑے گا جو پانچ سال سے محنت کر رہے ہیں ان کو ہم بالکل کنسیڈر کریں گے اس میں وہاں پہ اچھے کانڈیڈیٹس اگر آئیں گے اور کوئی بھی جاتی دھرم مذہب کا ہو اچھا کنڈیڈیٹ اگر رہیں گا تو ہم بالکل اتاریں گے مجلس کے طرف سے مجلس کے طرف سے